مہترم سامعین موبائل فون نہ ہوتا تو کیا ہوتا آج میں آپ کو موبائل فون کے نقصانات کے بارے میں بتاؤں گا مہترم سامعین اس موبائل فون نے کتنے ہی رابطوں کو ختم کر دیا ایک ہی کمرہ میں بیٹھے ماں بہن بائی بیٹے ایک دوسرے سے بات تک نہیں کرتے اس موبائل فون نے انسانوں کو ایک ہی کمرے میں بند ہونے پر مجبور کر دیا اگر موبائل فون نہ ہوتا تو یہ تمام رشتے آپس میں بیٹھ کر خوشگبیوں میں مصروف ہوتے لیکن اس موبائل فون نے تمام شرافت اور تمیز کو پسے پشت ڈال دیا پیارے ساتھیوں ہم آردو کرتے ہیں کہ ہم خانہ کعبہ کی زیارت کریں لیکن افسوس ہم خانہ کعبہ پہنچتے ہی موبائل فون نکال کر سیلفیاں بنانے میں مصروف نظر آتے ہیں ہماری نوجوان نسل جو دن رات موبائل فون کا غلط اسمال کر کے برباد ہو رہی ہے اگر موبائل فون نہ ہوتا تو آج اقبال کے شاہینوں کے ہاتھوں میں کتابیں نظر آتی جی ہاں وہی شاہین جنہوں نے ستاروں پر کمندے ڈالنی تھی انہی میں سے کسی نے محمد بن قاسم جیسا کردار بننا تھا کسی نے حضرت عمر بن فاروق جیسا منصف اور عادل بننا تھا کسی نے حضرت عثمان غنی جیسا شرم و حیاء کا پیکر بننا تھا مگر افسوس آج موبائل فون میں گانے سنتے نظر آتے ہیں اگر سوشل میڈیا کی بات کی جائے جہاں نوجوان نسل نے اپنے آپ کو ٹک ٹاک میں برباد کیا جن نوجوانوں کو اچھا نساب تعلیم دینا تھا ان کے ہاتھوں میں موبائل فون کے لیٹسٹ موڈل دیے جا رہے ہیں اگر ہم اس نفسہ نفسی کے دور میں موبائل فون رکھ کر اپنے رشتہ داروں سے بات کریں تو ہمیں پتہ چلے گا کہ وقت کتنی خوبصورتی سے گزرتا ہے محترم سامین موبائل فون کا زیادہ استعمال بچوں کے دماغی صحت پر بھی برا اثر ڈالتا ہے موبائل کے زیادہ استعمال سے بچے سونے کی مدد میں کمی محسوس کرتے ہیں جو ان کی صحت کے لیے نقصان دے ہیں محترم سامین یہ اہم ہے کہ والدین اور اسادزہ بچوں کو موبائل فون کے استعمال کو محدود رکھنے کے لیے کوشش کریں انہیں سمجھیں السلام علیکم سلام علیکم